اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زیڈکی ایف نیوز کے ساتھ تارک میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ازاد مقبوضہ کشمیر کے جو دارل اکومن سری نگر میں انڈیا ہے ایک کنفرنس کرا رہا ہے جی ٹونٹی ممالک کی جو کہ ٹوریزم کنفرنس کے نام سے یہ ٹوریزم مجلاس کے نام سے جو مناقع دور ہی ہے جس میں یقینا مختلف تجارتی اور جو اہوامائدات بھی کیا جائیں گے اور بہت کچھ کیا جائے گا ناظرین تو ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پوری دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین گورنمنٹ کی طرح سے جو وائلیشن کی گئی ہے جو لوگوں کو قتل خارت کیا گیا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین ایسے عالم میں پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری ازاد کشمیر پہنچ گئے اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کنفرنس کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کر دیں گے لیکن ناظرین چند سوالات ہیں جو بہت ہی تکلیف دے بھی ہیں چوبن والے بھی ہیں لیکن حقیقت برمبنی ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آج مودی وہاں یہ کنفرنس کر رہا ہے کیا ہمارا پاکستان کا وزیراعظم شہباز شریف اس پوزیشن میں ہے کیا ازاد کشمیر اس پوزیشن میں ہے کہ ازاد کشمیر کی ڈیویلپمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں پر پاکستان کو یہ ایسا ایونٹ کر سکے اور کیا سبب ہے پچھلے پچھتر سال گزر گئے پچھتر سال میں ازاد کشمیر میں نہ کچھ بیرنڈ اکوامی مہچ ہو سکا نہ کچھ اور ایسی کاروائی ہو سکی آخر کیوں کیا ازاد کشمیر میں کونسی چیز کی کمی تھی کیا ازاد کشمیر میں سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کیا ازاد کشمیر اس قابل تھا کیا ازاد کشمیر میں جو ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے وفاق کی طرف سے یا ازاد کشمیر صاحب کین صاحب کا حکومتوں کی طرف سے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا ایسا بیرنڈ اکوامی ایونٹ کیا جا سکے تو یقیناً ناظرین جواب جو ہے وہ نا میں آئے گا اس کا سب سے پہلا سب یہ ہے کہ آج اگر مقبضہ کشمیر میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو پوری دنیا جانتی ہے کہ مقبضہ کشمیر میں پوری دنیا سے آنے والی مندوبین ڈائریکٹ جو ہے وہ سیڑنگر ائرپورٹ پر جائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ازاد کشمیر جس کو ہم ایک ازاد مملکت کہتے ہیں ریاست کہتے ہیں اس کے اندر تین ائرپورٹس بنے ہوئے ہیں جو تینوں کی تینوں کھنڈرات بن چکے ہیں وہاں پر بیرنڈ اکوامی ائر لائنڈو کانت دورکنار وہاں پر لوکل جو جہاز ہیں وہ بھی نہیں جاتے بلکہ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ کھنڈرات بن چکے ہیں جہاں صرف بینسیں جو ہے وہاں پر چرا کرتی ہیں ناظرین اسی طرح اگر ہم دیگر بات کریں دیگر جو ٹوریزم پلیسز جتنے بھی ہیں وہاں کی اگر ہم بات کریں ہم اگر نیلم کی بات کریں ہم جیلم کی بات کریں ہم اگر رابلہ کوٹ اور دیگر جو خوبصورت جگہ ہیں وہاں کی بات کریں تو یقین جانئے وہاں پر پہنچنے کے لیے جو سڑکوں کی حالت ہے وہ انتہائی نگفتہ بے ہے آخر کیا سباب ہے کہ ٹوریزم میں آزاد کشمیر اگر کوشش کرے تو دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے لیکن اس خواہش تک کیوں نہیں بنا گیا آخر وہ کون سے خادشات ہیں جن کے پیش نظر ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ بھی وہاں پر ڈویلپمنٹ نہیں کی اور ہمارے لوکل جو عوام ہے جو ہمارے اپنے لیڈر تھے انہوں نے بھی اس رحیصت کے ساتھ ہر دور کے اندر جو ہے وہ ایک سہتیلی ماں جیسے سلوک کیا تو آج بلاو البٹو زرداری کا محالہ تشریف دانا صرف اور صرف ایک لولی پاپ دینے سے زیادہ جو ہے وہ